موسیقی سادید کے لان پر سید کے لان پر جس کام کہنا را علی ولی نہ پائے گیا حسین پورے جوچ کے ساتھ نہ پائے گیا حسین موسیقی تشریف رکھیے تشریف رکھیے مل کے علماء کرام قائد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے تمام حاضرین بانیان مجالس کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے با آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعالی طیبین وصحبه المنتجبین اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اجزانِ گرامی توفیقِ خداوندی ہے کہ زیاراتِ اعتباتِ مقدسہ سے مقدسہ سے مشرف ہونے کے بعد اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور آپ برادرانِ ایمانی کا علماءِ کرام کا وزرگان کا نزدیک سے دیدار ہوا حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجفی افضہ اللہ وحضرت اعت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی افضہ اللہ کی سرپرستی میں ازاداری کمیٹی نے جو پروگرام کیا جس میں علماءِ کرام بانیانِ مجالس حومینین اور ہر جگہ سے نمائندگان یہاں حاضر ہوئے یہ ایک مستحسن اقدام ہے میں اس کی قدردانی کرتا ہوں اور ان تمام حضرات کی حوصلہ افضائی کرتا ہوں لبیٹ یا حسین 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 یہ نظرات نے شرکت تک کی انتظامات میں حصالیہ ہمارے جی ایس او کے جو عزیزان ہیں کہتے ہیں دو سو کے قریب ان کے کارکنوں نے جو جعفریہ سکاؤٹس کہلاتے ہیں جی ایس او کا حصہ ہیں وہ بھی ان کی کوششیں بھی قابل قدر ہیں ان کی حصلہ افضائی کرتے ہیں ہم اور یہ اجتماع بروقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع یقیناً مؤثر ثابت ہوگا حالات کو بہتر بنانے میں ہر پہلو سے حالات کو بہتر بنانے میں یہ مؤثر ہوگا بشارت ہے کہ ہم اس کو مؤثر بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں کچھ خدشات یا شکوک و شبہات کا اظہار ہوا میں نے سنا یہاں کے بعض اداروں نے اس اجتماع کے حوالے سے کیا میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اداروں کو کہ وہ پوری تحقیق کیا کریں ایسے لوگ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں ان کو ایسے کاموں پر لگایا کریں جہاں پڑتال کے لیے اور پھر ان کے ذرائع بھی موثق ہونے چاہیے جن سے وہ معلومات حاصل کریں واضح سی بات ہے کہ یہ ازاداری کمیٹی کی طرف سے یہ اجتماع ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی مہذارائی یا کوئی مقابلہ یا کوئی اختلاف نہیں ہے اور میری شرکت تو ظاہر ہے ہر اجتماع میں ہوتی ہے ہر مدارس کے جلسوں میں دوسرے اجتماعات میں جہاں میں چلا جاؤں پھر آپ کے لیے میں کہہ دوں حتیٰ کہ جو لوگ بظاہر مخالفت کر رہے ہوتے ہیں میں جب پہنچ جاتا ہوں کوئی مخالفت کے آثار نظر نہیں آتے یہ پروگرام کسی کی مخالفت میں نہیں ہے یہ پروگرام صرف اور صرف تشیعوں کی رہنمائی کے لیے ہے اور کچھ لوگوں کو دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات واضح کہہ دوں کہ تشیع اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے جس کو مخالف سمجھ کر ہم کوئی پروگرام کریں کوئی نہیں ہے رک جائیے پاکستان کے اندر کوئی اس قابل نہیں ہے ہمارا رول صرف پاکستان میں نہیں ہے ہمارا رول بین الاقوامی دنیا میں بھی ہے اس لیے ہم نے اپنی طاقتیں ریزرو کی ہوئی ہیں بے محل اور بے جا اپنی طاقت قوت اور اپنی توانائی کو استعمال کرنا حکمت و دانائی کے خلاف ہے الحکمت و ذالت المومن اور پھر میں سمجھتا ہوں جانتی ہے دنیا جب وقت آئے گا کسی وقت ایسا جو اسلام اور امت مسلمہ امت مسلمہ کے لیے مشکل کا وقت ہوگا اس وقت ہمارا رول دنیا کے سامنے آئے گا اب بھی ظاہر ہے ہم اس دنیا کے اندر جو آزادی کی تاریکی ہیں ہمارے پڑوس میں کشمیر کی اگر تاریک ہے اس کے لیے جو کچھ ہم نے کیا اب وقت نہیں ہے اس نوعیت کا اجلاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے کیا کیا آج تک کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے امداد کے لیے ان کے تعاون کے لیے کیا کیا اقدامات کیا یہ ایک ریکارڈ ہے پر موجود ہیں یہ چیزیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر اگر کوئی پرخلوس اور جذبوں سے بھرپور اگر کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں انہی صفوں سے بلند ہوتی ہے آج بھی اگر فلسطین کے لیے کوئی آواز بلند ہوتی ہے مضبوط اور تعوانہ اور طاقتور اور خلوص سے بری تو وہی وہ یہی یہی جذبیں ہیں جن کی طرف سے یہ جذبات ان تک پہنچائے جاتے ہیں بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کسی کے خلاف یہ پروگرام ہم کرتے ہی نہیں ہیں جن جن لوگوں کو ہمارے خلاف ظاہر اگلنے پر معمور کیا گیا کرائے کے لوگ جن کو گلی کوچوں سے خاص نسل کے لوگوں کو اٹھا کر ہمارے خلاف اٹھایا گیا میں مناسب نہیں ہے میں بتاؤں جب مولا علی کے مزار پر میں نے دیکھا ان لوگوں کو جو وہاں کام کرتے تھے ظاہرین کے خلاف یا طلاب کے خلاف کس نسل سے تعلق رکھتے تھے یہ وہی نسلیں اس کو اٹھایا گیا ہم نے اس کے خلاف بھی کوئی پروگرام نہیں کیا کوئی پروگرام نہیں کیا ہم نے حکمت عملی ایسی بنائی کہ آخر میں پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا آج ڈھونڈ آج ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر تمہیں نظر کہیں نہیں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اندہ کسی کو جرت اور حمد بھی نہیں ہوگی جو جو اقدامات ہم نے کیے میں کہہ چکا ہوں کہ ایسے ایسے اقدامات کی ہیں تشیعوں کے حوالے سے کہ جاؤ پارلیمنٹ کے اندر چکر لگا کے کوئی سوراخ دیکھو جہاں تشیعوں کے خلاف سازش کا کوئی پرزہ پھینکا جا سکتا ہو ایسا سوراخ بھی نہیں ملے گا میں سیاسی حالات پہ تفسرہ نہیں کرتا مختلف برانڈ کی اسمبلیاں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی مختلف برانڈ کی سیاست بھی دیکھنے میں آپ کو آئے گی لیکن آپ جائیے آپ کسی کو جرت اور حمد نہیں ہوگی کہ تشیعوں کے خلاف کوئی ایسا کوئی منفی اقدام جس سے تشیعوں کے مقام اور حیثیت میں فرق آئے تشیعوں اب ایک مقام پر پہنچ چکا اس کو اس قسم کے کسی کوئی بعض لوگ کہتے ہیں جی بعض لوگوں نے غلط قسم کی رپورٹیں بعض جگہوں پر پہنچائیں کہ تشیعوں کے اندر شاید گروہ بن جائیں گے یا فرقے بن ممکن نہیں ہے کوئی ممکن نہیں ہے تشیعوں ایک وحدت ہے دنیا کے اندر جو تشیعوں ایک وحدت ہے پاکستان کے اندر بھی تشیعوں ایک وحدت ہے اگر چند نادان لوگ چند جاہل لوگ کوئی راستہ اختیار کریں اس سے تشیعوں پر ذرہ بھر فرق نہیں پڑتا دنیا کی بڑی بڑی قوتوں نے بڑی بڑی طاقتوں نے بڑا بڑا سرمایہ لگا کر پاکستان کے اندر تشیعوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی خود زلیل ہوئے تشیع سربلند اور سرفراز موجود ہے لقیق یا حسین لقیق یا حسین لقیق یا حسین لقیق یا حسین لہذا یہ رہنمائی کے لیے نمائندہ اجتماع ہے جہاں جہاں آپ نے کراہ دادیں ہیں سب میں نمائندہ اجتماع لکھو اس لیے کہ نمائندہ اجتماع ہے پاکستان بھر کی آواز جائے گی حکمرانی تا ان کے اداروں تک دو پہلو ہیں ازاداری کے بہت سے مکررین نے خطبہ نے بزرگوں نے جو خطاب فرمایا میں اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں آپ آپ کو بہت کچھ ملا ہے کچھ لے کے جائیے اور اپنے اپنے لئے سرمایہ بنائیے علمی سرمایہ فکری سرمایہ عملی سرمایہ ملا آپ کو میں دو پہلو ہیں ایک تو ازاداری سید و شہدہ کے جو آداف و مقاصد ہیں ازاداری سید و شہدہ کا جو انداز ہے اہداف و مقاصد وہی ہیں جو جن ہستیوں کی ازاداری منا رہے ہیں ان کے جو ازاداری سید و شہدہ کے اہداف و مقاصد بھی وہی ہونے چاہیے اور یہ بڑا واضح ہو چکا اگر ٹائم ہوتا تو اس میں مزید میں بات کرتا اور میں یہ سمجھ داؤں کہ صرف اس اجتماع تک یا ان کانفرنسوں تک ہمیں منصر نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس پیغام کو ہمیں وسیع تر پھیلانا چاہیے عام آدمی بیچارہ انسان جس تک کسی کسی مبلک کی کسی سچ بولنے والے کی کسی حقائق سے آگاہ کرنے والے کی علم سے روشناس کرنے والے کی ازاداری کے آداب بتانے والے تک اس کی رسائی نہیں ہے انتظام کیجئے کہ اس تک رسائی ہو لوگوں کی اور یہ پیغام اس تک پہنچے اس پہ گلہ نہ کیجئے اور اگر اس کو کچھ گمراہ کرنے والے گمراہ کر رہے ہیں تو اس سے گمراہی سے بچانے کے لیے ہمیں انتظامات کرنے چاہیے ہمیں اپنے دائرے کو وسیع کرنا چاہیے اور ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں جو کمزور ہیں جس کے پاس وقت جس کے پاس اتنا اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کو بلا سکے یا ان تک پہنچ سکے یا ان سے معلومات لنسکے یا حاصل کر سکے ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے اور اس کا انتظام میں سمجھتا ہوں دائرہ تبلیغ کو ہمیں وسیع کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد دوسرا پہلہ ہے ازاداریہ سید شہادہ کی وہ رسمیں جیسے یہاں بات ہو رہی تھی کہ اذا پاکستان کے بنانے میں ہمارا کردار ہے میں نے چھوڑ دی یہ بات مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ کرنا ہے تو بتاؤ کس مرحلے پہ کس مرحلے پہ ہمارا رول پاکستان میں نہیں ہے پاکستان کے بنانے میں پاکستان کو چلانے میں پاکستان کو بچانے میں کون سا مرحلے جہاں ہمارا رول نہیں ہے پاکستان کے مجھے میں تعریف بتانے کھڑا ہو جاؤں تو پاکستان بنانے میں کن کا کردار تھا میں کبھی یہ بتاؤں گا آپ کو تفصیل ہی بتاؤں گا پاکستان کو چلانے میں اس کا کردار تھا اس کی میں آپ کو تفصیل ہی بتاؤں گا جب خزانہ خالی تھا تو اس خزانے کو بھرا کس نے اور پاکستان چلا کیسے میں اس لسٹ بتاؤں گا اور آخری وہ شخصیت جو ہمارے ہمارے طرف سے جو ممبر تھے اسمبلی کے گلگت بلتستان اسمبلی کے برگیڈیئر میر واجد علی شوکت علی والی نگر جو ریٹائر تھے اور اب ان کی جو ہے ان کو عزاز پروٹوکول بھی تھا اور سب کچھ ہے وہ آخری تھے جنہوں نے مجھے بات بتائی وہ الگ بہت ہوئے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم بنایا ہے یا چلایا ہے یا بچایا ہے اس سے ہٹ کر میں پاکستان کا شہری ہوں پاکستان ایک آئین کے تاتھ چل رہا ہے پاکستان ایک قانون کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کی عدالتیں سب کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک مجھے یہ حق دیتی ہیں کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں ازاداری بنا سکتا ہوں مجھے کوئی قوت روک نہیں سکتی پچھلی حکومتوں کو پچھلی حکومتوں نے ایف آئی آریں کاٹی مجلس ازا پر یہ مجلس ازا پر ایف آئی آر نہیں ہے پورے تشیع پر ایف آئی آر ہے میں نہیں ماندہ اس ایف آئی آر کو غیر قانونی کام مت کرو ملک کی داخلی سلامتی کو خطرے میں مت ڈالو یہ شخص ہے اس کو قرارداد بے شامل کرو یہ جو زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ کے چک فلا میں وہ مجلس محرم میں مجلس ہوتی تھی اس سے پہلے نو دس محرم کا جلوس نکالنے کے جرم میں محرم شروع ان سے پہلے تری ایم پی او کے تاعت اسے ڈیسر جیل میں ڈالا میں مضمت کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں اس افسر کو صبح قدوش کیا جائے ہٹا دیا جائے اپنے مقام سے اور اس شخص کو آزاد کیا جائے ذمہ داری ہے ایسی باتیں ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں آج اس دور میں کرتے ہو جبکہ کشمیر کی یہ صورتحال ہے میں مجبور ہوں ایک بات مجھے کہنی پڑتی ہے تم کہتے ہو کہ مودی تناسب آبادی خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کے لیے بھارت میں کرفیو لگا دیا ہے اس نے تاکہ دوسرے لوگوں کو آباد کر کے مسلمانوں کی آبادی کے برابر کیا جائے تو پھر ہو شیار رہو ایسے کام تم بھی نے کیا کرو میں نے تمہیں متوجہ کیا تھا کہ بہرین میں شیعہ آبادی کے تناسب کو خراب کرنے کے لیے تم نے یہاں سے آدمی بھیجے جن کو میں جانتا ہوں میں سرکاری ریکارڈ کو جانتا ہوں مت کیا کرو ایسے کام ہم لانت بھیجتے ہیں مودی پر اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور جو ہم نے کشمیریوں کے کیا ابھی وقت نہیں ہے میں بتاؤں یہ محفل نہیں ہے تناسب آبادی کے لیے وہاں درست تھا میں نے حکمرانوں کے موں پر اس وقت کہا تھا اور پر وہاں جب آپ قاتل بیج رہے تھے تو میں نے روکا تھا کہ یہ عادت نہ ڈالو لوگوں کو کہ قاتلوں کو برتی کر کے اپنے کام درست کروائیں ہم نے اس کے مل ملک کے اندر کبھی ایسا کام جو خلاف قانون ہو کبھی نہیں کیا اور ازاداری کے اندر بھی آج تک کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا لیکن خلاف قانون کبھی کسی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر موجودہ حکومت وہی رفیہ اپنائے گی جو گزشتگان نے اپنایا کچھ لوگوں کو شاید غلط فہمی تھی مجھے تو پیغام آتے رہے خبریں آتی رہیں کہ یہ حکومت بڑے اقدام کرنے والی ہے ایک تو کوئی نشروی جس میں ہمارا حوالہ بھی دیا گیا تھا تھا اس کسی حکومت کے بارے میں میرے بارے میں نہیں تھا حوالہ ویسے دیا گیا کہ وہ پابندیاں اٹھانے والے ہیں یہ کیا ہے اور یہ اس قسم کے جو سلسلے ہیں اگر وہی پچھلی حکومتوں کے ہم نے کہا تھا یاد رکھو میں نے کہا تھا یہ دھرنے یہ ریلیاں یہ تمام چیزیں جو تمہارے خلاف ہوں یہ ختم ہو جائیں گی اور جب ہماری طرف سے اگر کوئی اقدام شروع ہوا تو اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مقصد حاصل نہیں ہوگا اور اس کے لیے اور اس کے لیے میں آج اعلان کرتا ہوں میں محرم سے پہلے تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ ہم پور امن ہیں میں نے کافی مدد سے پروگرام چھوڑے تاکہ فضاء بہتر رہے آرام رہے کیونکہ یہ ایسا پروگرام تھا جس میں ممکن نہیں تھا کہ میں شرکت نہ کروں اس لیے میں پیغام دے رہا ہوں اس محرم کو پور امن بنانے میں ہم اپنا رول ادا کریں گے لیکن ایسی پابندی جو آئین و قانون کے خلاف ہے اس کو قبول نہیں کریں گے اگر کوئی ایسا اقدام ہوا تو پھر بھول جائیے ان دھرنوں کو جو کئی سو دن ہوئے ان ریلیوں کو اور ان میلے اٹھیلوں کو بھول جائیے جب ہماری جدوجہد آگے بڑھے گی تو مقصد کے اصول سے پہلے ختم نہیں ہوگی اور اس کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے کسی بڑے سی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور میں کہہ چکا اور میں دہراتا ہوں اور اس قربانی کا تعین پاکستان کے اندر ہم نے کرنا ہے یہ ہم کریں گے کہ کیسی قربانی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے سامنے بڑی بڑی قربانیاں موجود ہیں کربلا وہ کونسی قربانی ہے جو کربلا میں نہیں ہوئی اور وہ قربانی جو زینبِ علیہ نے دی تھی کربلا میں اس کو ہم بھولے نہیں ہیں جب لکو دک ساراں میں پڑی تھی لاش حسین ابن علی کی ندا دیتا ہے عمر ساتھ مین تدب علیہ حسین اعلان ہوتا ہے کون ہے جو حسین کے جس میں اتھر کی بہرمتی کرے دس نا نجیب انسان جس نے اپنے گوڑوں کو تازہ سمیں لگائی ہوئی تھی آگے بڑھے سنتے ہو نا مغرب کے گھوڑے مشرق چلے مشرق کے گھوڑے مغرب چلے تاریخ کہتی ہے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے خلاصہ کرتی ہے تاریخ اس انداز میں چلے وہ گھوڑے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے کہ رضو صدرہو بزہرے سینے کی ہڑیاں پشت کی ہڑیوں سے جا ملیں جب آئیے نا بہن لاش کے اوپر پہچان نہیں سکی کہا آنت آخل حسین میرے بھائی حسین تم ہو آنت ابن امی فاطمہ تزہرا میری ماں فاطمہ کے لادلے تم ہو اٹھایا بھائی کی لاش کو رکھی آسمان کی طرف توحید سناس باپ کی توحید سناس بیٹی نے کہا اللہم تکبل من ناہاز القرمان ہم اہل بیت کی یہ قرمانی قبول قرمان اللہم تکبل من ناہاز قبول امی اللہم تکبل من ناہاز قبول اللہم تکبل موسیقی موسیقی موسیقی